توہینی الیکشن کمیشن کیس کے حوالے سے توبانی پیٹرہ کے وقی شعیب شاہین الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے کیس کی سماعت نصار دورانی کے سربراہی میں چار رکنی کمیشن نے کی ہے کیس کی مزید سماعت 24 جنوی تک ملتوی مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ابراہیم مباسی سے جیب راہیم بتائے گا جی بلکل توہینی الیکشن کمیشن کیس کی سماعت آج الیکشن کمیشن کے اندر ہوئی جس میں وقیل شعیب شاہین بانی چیرمنٹ پی ٹی آئی کی جانتے پیش ہوئے اور چار رکنی بلکل تھا الیکشن کمیشن مسکا اس نے کیس کی سماعت کی بڑی گرمہ گرمی اس سماعت کے اندر دیکھی گئی دونوں جانت سے بڑے سخت جملوں کے توبادلے ہوئے جو جیل کے اندر جو بزیستہ سماعت ہوئی تھی توہینی الیکشن کمیشن کی اس حوالے سے بلکل کی طرف سے الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں جو باتیں کہیں گئیں ہم نے اس کو برداس کیا ہم یہاں پہ کچھ نہیں کہنا چاہتے جس کے بعد شعیب شاہین نے دیگر کیسیز کا حوالہ دیا کہ دوسرے لوگ اگر بات کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی اس کے بعد ہم نے کہا کہ جس کے بعد الیکشن کمیشن کے منزان نے یہ بات بولی کہ اگر آپ یہ دیکھیں آپ کے دوہزار اٹھارہ سے آپ یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں اور ساتھ میں الیکشن کمیشن نے یہ بھی کلیریفائی کر دیا کہ جو بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے چھینہ گیا ہے وہ ہم نے نہیں چھینہ وہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا اس طرح یہ کیس کی سماعت ہے شعیب شاہین نے درخواست تھی کہ ستہ جنوری کے بعد کیس کی سماعت رکھی جائے اس طرح الیکشن کمیشن نے چوپیس جنوری تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی